ڈیلی کرنٹ افیس کے اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں آج تاریخ ہے 16 اکٹوبر 2018 اگر آپ نے ابھی تک ہماری چانلز پناکل اور فرنٹیر آئی ایس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور 16 اکٹوبر سے پہلے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ جو ویب سائٹس ہیں ssecigilpinacle.com اور bulji dhaka.com آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں جو بھی میں ترکت جانکاری دوں گے اس ویڈیو میں اور جتنا ہی بھی اس میں written material ہے یہ سب آپ کو pdf میں مل جائے گا اور pdf کا جو لنک ہے نیچے description box میں دیا ہوا ہے کل کی quiz کے answers وہ کون سا راج ہے جس نے تین mobile app, i-kate, e-peel اور e-prevent launch کیے ہیں آنسر ہے اس کا پنجاب دوسرا question تھا کہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا دویب کون سا ہے آنسر ہے بہر نہیں ہو ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو ساتھ میں جو پہلا سب سے بڑا اور دوسرا سب سے بڑا ہے وہ بھی بتائے تھے میں کافی جانکاری دیتی ہوں ان ساری چیزوں کو آپ نوٹ کریں آپ کو احساس ہوگا کہ سچ میں آپ کے جیکے میں کافی صدار آیا ہے آج کا پہلا پرشن ہے بھارت نے کس دیش کے ساتھ 1200 گھروں کے نرمان کے لیے دو سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے ہیں یہ سمجھوتے کیے ہیں بھارت نے شری لنکا کے ساتھ شری لنکا میں قریب 1200 گھر بنائے گا بھارت اب میں آپ کو جانکاری دینا چاہتی ہوں یہ دو MOU سائن کیے گئے ہیں موڈل گاؤں بنیں گے اور ان میں یہ گھر بنوائے جائیں گے ساٹھ کروڑ شری لنکا روپوں کی آرثیق مدد کرے گا بھارت اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بیسکلی جو لور انکم ہوتے ہیں جن کے پاس بھومی نہیں ہوتی ہے اس طرح کے گریب اور بے گھر لوگوں کو اس میں گھر دیے جائیں گے تو یہ تھی جانکاری اس پرشن کے بارے میں آپ کو MAP میں شری لنکا دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہمارا بھارت ہے اب بھارت کے آپ تھوڑا سا ساؤت میں اور تھوڑا سا ایسٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ کنٹری نظر آئے گی شری لنکا راجدھانی یہاں پر دو ہیں ایک ہے شری جیا وردنے پوراکوٹے اور دوسرا ہے کولمبو یہ administrative capital ہے پرشاشنک اور یہ کمرشل یہاں پر سب سے بڑا شہر کولمبو ہے دو official languages ہیں سنگلا اور تمیل اور مانیتہ دی جاتی ہے انگلیش کو بھی یہاں پر راشت پتی ہیں میتھرپالا شری سینہ اور رانیل وکرم سنگے جو ہیں وہ prime minister ہیں currency یہاں پر شری لنکن روپی ہے شری لنکا جو ہے یہ آزاد ہوا تھا سال 1948 میں سب سے پہلے اس کو colonize کس نے کیا تھا سب سے پہلے یہاں پورتگالی آئے تھے انہوں نے colonize کیا پھر یہاں پر Dutch آئے 1658 میں اور British آئے 1796 میں شری لنکا جو ہے یہ republic بنا تھا سال 1972 میں اور 1972 سے ہی ہم اس کو شری لنکا کے نام سے جانتے ہیں اس سے پہلے اس کا نام جو تھا کافی سمیہ کے لیے salon تھا نام کا بدلہ نام بھی بدلہ 1972 میں دنیا کی جو پراثم مہیلا پرائم منسٹر ہوئی وہ شری لنکا سے ہی تھی 1960 میں وہ پرائم منسٹر بنی تھی اور شری لنکا جو ہے کافی ٹائم تک یہاں پر گرہیود چلا تو قریباً پچیس سال چلا اور مائی 2009 میں وہ جو گرہیود تھا وہ ختم ہوا بہت ہی ہائی پوالیٹی کے ان کی چائے ہوتی ہے اور یہ تھرڈ لارجسٹ ایکسپورٹر ہے چائے کے اس کے علاوہ شری لنکا جو ہے وہ سینمن سینمن جو ہوتا ہے ایک پرکار کا سپائس ہوتا ہے یہ اس کا بھی بہت ہی ورڈ میں امپورٹن پروڈیوسر ہے شری لنکا کا جو ٹورزم ہے ٹورزم بھی بہت سارے ہیں جو اس کنٹری کو وزٹ کرتے ہیں وہ یہاں کی جو ناشرل بیوٹی ہے اس کی اور آکرشت ہوتے ہیں تو یہ تھی ساری جانکاری شری لنکا کے بارے میں اگلا پرشنے دیکھئے یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے راشتری ہے اوٹیزم انٹرونشن انوسندھان کیندر اس کا ادھگاٹن کس سکھان پر کیا گیا ہے اس کا ادھگاٹن جو ہے وہ گروگرام میں کیا گیا ہے گروگرام میں یہ ادھگاٹن کیا گیا ہے حالی میں یہ ادھگاٹن ہوا ہے اور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس بیماری سے پیڑیت ہمارے دیش میں قریباً ایک کروڑ بچے ہیں ٹھیک ہے یہ ہریانہ کا پہلا ہی اپنی پرکار کا ایک سینٹر ہوگا اور اس کو جو فورٹس میموریل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر سیٹ اپ کیا گیا ہے اب آٹیزم کیا ہے آٹیزم جو ہے یہ ایک پرکار کا نیورو بائیلوجکل ڈسورڈر ہے نیورو مطلب دیماغ سے سمبندت تو یہ اس پرکار کا ڈسورڈر ہے جس میں جو پیڑیت ہوتا ہے اس کو بیہیویر میں بدلاؤ لانے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے بہت ہی جو بیسک سے کام ہوتے ہیں جیسے پینسل پکڑنا ہی ہوا چھوٹی چھوٹی جو سکلز ہیں ان کو بھی صدھارنے کے لیے یا ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو میڈیکل ایکسپورٹس کیا اوشکتہ پڑتی ہے تو اس کی لیے یہ نیشنل آرڈزم انٹرونشن ریسرچ سینٹر جو ہے یہ سٹ اپ کیا گیا ہے گرو گرام میں یہ تھا پرشن دو تیسرا پرشن کس راج میں اولا ورشتی پربھاویت کسانوں کو موافظے کے روپ میں دو سو کروڑ روپے دیئے گئے ہیں آنسر ہے ویسٹ بینگول پرشن تین اتر ہمارا کیا ہے اتر ہے ہمارا دی ویسٹ بینگول ویسٹ بینگول کا جو کرشی ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کسانوں کو جس میں دو سو کروڑ روپے دیئے جائیں گے ان کسانوں کو جن کی فصلوں کے اوپر اولوں کا اثر ہوا ٹھیک ہے دوہزار اٹھارہ میں اب وہاں پر جو چیف منسٹر ہے ممتہ بینر جی ان کے یہ انسٹرکشنز ہے اور ابھی آپ کو پتا ہے بنگال میں درگا پوجہ آنے والی ہے درگا پوجہ خیر الگ الگ ناموں سے دیج بھر میں کہیں نوراتری کے روپے منائی جاتی ہے کہیں درگا پوجہ ہوتی ہے تو وہاں پر درگا پوجہ ہونے والے اس سے پہلے ایک طرح سے یہ سرکار کی اور سے کسانوں کو توفہ ہے اور قریباً تین لاکھ پچیس ہزار کسان جو ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا اب یہاں پر بنگال آیا چلیے آپ کو میں اپنے دکھاتی ہوں ویسٹ بنگال یہ دیکھئے یہ ہے ویسٹ بنگال east میں لوکیٹڈ ہے east ان ایڈیا میں ویسٹ بنگال راجدانی یہاں پر کولکتہ ہے گورنر ہے کشری نات ترپاتھی چیف منسٹر مہیلہ چیف منسٹر ہے ممتہ بینر جی لجس لیچر میں 295 سیٹس ہے کالکٹا ہائی کورٹ ہے اور راجے سبھا میں 16 سیٹ لوگ سبھا میں 42 سیٹ آپ اور بتانا چاہوں گے کہ یہ بھارت کا چوتھا most populated state ہے یہ کون کون سی country کے ساتھ border share کرتا ہے ادھر بانگلہ دیش کے ساتھ ادھر نیپال کے ساتھ ادھر بھوٹان کے ساتھ سککیم اکلوتا ایسا راجے ہے بھارت کا جو کیول ایک ہی سککیم جو ہے وہ only one only one کیول ایک دوسرے بھارتی راجے کے ساتھ border share کرتا ہے اور وہ ہے west bengal یہ جو راجدانی ہے کولکتا west bengal کی راجدانی کولکتا یہ اس سے پہلے بریٹش انڈیا کی capital رہی اور سال تا 1911 تک یہ بریٹش انڈیا کی capital رہی bengal جو ہے وہ اپنے progressive views کے لئے جانا جاتا ہے جو راجہ رام مہن روئے وہ bengal سے ہی تھے جن کو ہم بھارت کا پہلا آدھونک وقتی کہتے ہیں ستی ابولیشن جو ہے ستی پرتھا کو ختم کرنا وہ سب سے پہلے bengal میں ہوا مہیلاؤں کو شکشت کرنا سب سے پہلے bengal میں آیا جو بھارت کی سب سے پہلی فیمیل گریجویٹ تھی وہ یہی پر ہوئی بھارت کی جو ارلیس یونیورسٹی ہیں کیلکٹا یونیورسٹی ہے تو مہیلہ جو ویدوہ پنر ویوہ جو شروع ہوا وہ بینگال سے ہوا تو کافی ساری اچھی چیزوں کی شروع جو ہے وہ بینگال سے ہوئی ہے یہ ساری جانکاری ویسٹ بینگال کے بارے میں اگلے پر چلتے ہیں یہ پر پوچھا گیا ہے بھارت اور چین نے اس دیش کے راجدود کو پرشکشت کرنے کے لئے پہلا سنیوکت کارے کرم شروع کیا ہے اس پرشن کا آنسر ہے بی افغانستان بھارت اور چائنا جو ہیں وہ دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں اور وہ پاکستان کے جو ڈیپلومیٹس ہیں ان کے لئے ایک جوائنٹ اکھٹا ٹریننگ پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں جس میں کی دس افغانی ڈیپلومیٹس کو یہ ٹریننگ دی جائے گی اور یہ ٹریننگ جو ہے نئی دلی میں دی جائے گی اور پندرہ اکٹوبر سے لے 26 اکٹوبر جو ہیں یہ اس ٹریننگ کے لئے ڈیٹس ہیں ٹھیک ہے تو فوریل سرویس انسٹیٹوٹ جو دلی میں ہے وہاں پر یہ ٹریننگ دی جائے دی جا رہی ہے تو اب میں آپ کو میپ میں افغانستان بھی دکھا دیتی ہوں ہمارا پڑوسی اس کے ساتھ لینڈ باؤنڈری میں وہ آفغانستان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے راجدانی ہے یہاں پر کابول اور سب سے بڑا شہر بھی کابول ہے اشرف گانی دو داری اور پوشتو اور کرنسی یہاں پر آفغانی ہے یہاں کے لوگوں کو ہم آفغان کہہ کر سمبود کرتے ہیں یہ ایک landlocked country اگر آپ دیکھیں اس طرف یہاں پر ایران ہے یہاں پر ترکمن ستان ہے یہاں پر ازویگستان ہے تزاکستان تو چاروں طرف سے یہ جو country ہے یہ لینڈ سے گھرا ہوا ہے سن 2004 میں یہاں پر پر پرثم first democratically elected president بنے افغانستان میں اور ان کا نام حامد کرزائی آپ نے ضرور ان کا نام سنا ہوگا تو یہ ساری جانکاری تھی افغانستان کے بارے میں اگلا پرشن وشو bank نے کس اپدہ پربھاویت دیش کو ایک عرب رن دینے کی پیش کش کی ہے اس پرشن کا اتر ہے انڈونیش یہ انڈونیش کو دینا ہے world bank انڈونیش کو مدد کی جائے ارتی روپ سے مدد کیونکہ انڈونیش میں حالی میں آگدائیں آئی ہیں ارت کوئیک سنامی وغیرہ جس میں کافی سارے لوگ مارے گئے ہیں انڈونیش کہاں پر لوکیٹڈ ہے انڈونیش جو ہے اگر آپ بھارت دکشن میں دیکھیں اور east میں دیکھیں تو یہاں پر یہ جو آئی لینڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سب سے بڑا capital اور لارج سٹی کیا ہے جکارتہ ہے یہاں پر افیش اور ناشنل لینگویج کیا ہے انڈونیش لینگویج ہے کیا یہاں پر حالی ایشن گیمز 2018 ہوئے ہیں یہاں ایشن روپی اگر میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہ world کا largest island country ہے یہ بھی آپ یاد رکھنا اور یہاں پر 13,000 islands سے بھی جیاد ہیں اگر ہم بات کریں کیول land area کی تو 14th position آتی ہے انڈونیش کی terms of size اگر ہم کیول land area کی بات ساتھی ساتھ یہ world کا 4 most populated country ہے اور یہ ایک مسلم majority country یہاں پر اتھکتر لوگ جو ہیں وہ اسلام دھرم کے انویائی ہیں یہاں انڈونیش ایک republic ہے elected parliament اور president ہے یہ ساری جانکاری انڈونیش کے بارے میں اور کیونکہ یہاں پر حال ہی مہا اپدائے آئے اس لے ان کو world bank سے آرخ مدد ملے گی کس وشو ودیالے کو وشو میں سب سے ابhinav وش ودیالے کے روپ میں نامت کیا گیا ہے یہ position دی گئی ہے stanford کو پر 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 stanford آیا ہے اس کے علاوہ MIT Harvard University of Pennsylvania University of Washington یہ سب list کو dominate کیا ہے ادھ تر universities امریکا کی ہیں Marseille Conde جنہوں نے ساہیت میں نیا academy پرسکار جیتا یہ کون سے دیش سے ہیں یہ فرانس سے ہیں اور انہوں نے نیو اکیڈمی prize جیتا ہے اگلا پرشت دیکھو لالو پرساد یادو کے گھوٹالو پر پستک لکھی گئی ہے پستک کا نام ہے لالو لیلا اور یہ جو پستک ہے حالی میں ریلیز ہوئی آپ کو بتانا ہے پستک کے لکھا کون ہے میک سوشیل موڈی جی جو ہیں وہ پستک کے لکھا ہے یہ پورے لالو پرساد یادو کے جیون پر آدھارت ہے کہ کس طرح سے وہ politics میں آئے ہیں ان کا پٹنا یون ور سوشیل موڈی جی نے لکھی ہے اور سوشیل موڈی جی کون ہے سوشیل موڈی جی جو ہے وہ فیل ہال deputy chief minister ہے بیہار میں تو آئیے اب میں آپ کو اس پستک سے سمبند تصویر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ وہ پستک ہے دیکھو لالو لیل خوکہ کمپنی دان وسیعت power of اٹون اور ہر اب یہاں پر پوچھا گیا ہے انتر راشت یہ کون سی تاریخ کو منایا جاتا ہے 15 اکٹوبر کو ہم منا دی فور رورل ویمیں جو ہمارے گاؤ دی ہاتھ کی عورتے ہیں ان کو ہم یہ دن سمر پت کرتے ہیں یہ پر دیکھو اسے ریلیٹڈ دو تصویر 15 اکٹوبر انٹرناشنل ڈے اور کل کے ویڈیو میں میں ایک ڈے کب منا بناتے ہیں وہ بتایا تھا مجھے امید آپ کو یاد ہوگا انٹرناشنل ڈے پر رورل ویمین اب ہم آگے ہیں انتیم پر انتیم پر میں پوچھا ہمارا آنسر جو ہے انسی آر میں جو ایر قوالیٹی ہے جس وجہ سے یہ ایک ایمرجنسی ایکشن پلان کو اپرویل دیا گیا ہے ساتھی کس کے نیچے کام کرتا ہے اس کی کام کرتا ہے اس کی ستھاپنا کب ہوئی تھی 1974 میں لیکن اس سمیں air pollution کو یہ control نہیں کرتا تھا اس سمیں پانی سے سمبند تھی جو رائٹس وغیرہ تھے وہ تھے air pollution تو بعد میں اس کے انڈر میں آیا 1981 میں اس board کے ایک chairman ہے جن کو central government nominate کرتی ہے head office جو ہے ان کا نئی ڈلی میں ہے تو یہ تھی ساری جانکاری اس پرشن کے بارے میں اور یہ ہمارا انتیم پرشن تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو definitely آپ اس کو like کیجئے جہاں سمبھو ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ آپ شیئر کیجئے اور 210 کروڑ روپے دیئے گئے یہ بتانا ہے اور دوسرا ہے افغانستان کے پہلے لوگتانترک ڈھنگ سے نرواجت راشترپتی کون تھے ان کا نام آپ بتائیے ٹھیک ہے تو یہ تھے ہمارے انتیم دو پرشن پی دی ایف آپ نیچے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤنلوڈ